اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کچھ دوست ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایسی خاتین ہوں گی جن کو حیضانے والے ہوں گے یا آپ کے ساتھ آپ کے بوڑے والد ہوں گے جن کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ عمرہ مکمل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ تین چار دن کے بعد ہماری فلیٹ بھی ہے اس صورت میں آپ کیا کریں گے میرے بھائی اس صورت میں آپ وہاں پہ شرط لگا لیں اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا زباہ بنت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے رسول آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جب انہوں نے کہا کہ میں مریض ہوں آپ نے کہا کوئی بات نہیں تم شرط لگا لینا شرط کیا سکھائی آپ نے فرمایا یہ کہلو اللہم محلی حیت حبستنی عربی میں نہیں آتی یہ آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کیا کہ یا اللہ میں وہاں پہ حلال ہو جاؤں گا جہاں تُو نے مجھے روک لیا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں جہاں تُو نے مجھے روک لیا وہاں پہ میں حلال ہو جاؤں گا کیا مطلب حیدہ عورت ہے تین دن انتظار کیا پاک ہونے کا پاک نہیں ہو سکی کل فلائٹ ہے رات کو فلائٹ ہے اب وہ احرام کھوڑ سکتی ہے اور اس کے اوپر کوئی دم نہیں ہے کیونکہ اس نے پہلے شرط لگا رکھی تھی بوڑے آپ کے والد ہیں آپ نے ویلچیر کے اوپر بھی عمرہ کروانے کی کوشش کی لیکن ان میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ویلچیر کے اوپر عمرہ کر سکیں اور کل فلائٹ ہے دوبارہ واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے کوئی بات نہیں انہوں نے پہلے شرط لگا رکھی تھی احرام کھول سکتے ہیں اور کوئی بکرا نہیں پڑے گا کوئی دم نہیں پڑے گا تو یہ شرط میرے بھائیوں لگا لینی چاہیے عربی میں اس کے الفاظ کیا ہیں اللہم محلی حیث و حبستنی اے اللہ میں وہاں پہ حلال ہو جاؤں گا جہاں تُنہیں مجھے روک لیا اس کے بعد میرے بھائی گاڑی چل پڑے گی بس چل پڑے گی اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی ایسے ہی ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے لیکن صحابہ اکرام نے کیا کیا تھا اللہ اکبر صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں یہ آڈر ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ حد کسی کا نام ہے تلبیہ کہنے کا نام ہے اور ہمیں حکم ملا کہ اونچی ہوا سے تلبیہ کہو چنانچہ ہم نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا ابھی ہم نے آدھا راستہ مکہ کا تحقیہ تھا وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمارے گلے بیٹھ گئے گلے بیٹھ گئے یہاں شریعت نے کہا اونچی ہوا سے تلبیہ کہو یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری زمانے یہاں پہ بند ہو جاتی ہیں جہاں شریعت اونچی ہوا سے پڑھنے کا نہیں کہتی وہاں ہمیں گروپ بنا کے اونچی ہوا سے پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے ہر نماز کے بعد کئی ممالک میں لا الہ اللہ کا ورد چلتا ہے نا اونچی ہوا سے چلتا ہے نا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد یہ ورد سکھایا ہے یا کوئی اور عورات سکھائی ہیں آپ نے تو اور دعائیں سکھائی تھی آپ نے تو اور وظیفیں سکھائے تھے ہم نے وہ چھوڑ کے یہ کام شروع کر دیا کیا ہمیں وہ دعائیں نہیں پسند جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں تو برحال میرے بھائی یہاں پہ آپ نے تلبیہ کہنا ہے اونچی آواز سے کہنا ہے بار بار کہنا ہے اور تلبیہ کیا ہے اللہ اکبر میرے رب کو توحید کتنی پسند ہے میرے رب کو شرک سے کتنی نفرت ہے اس کا اندازہ کر لیں اس تلبیہ سے اور پھر آپ کا یہ اعتراض ختم ہو جائے گا کہ جب بھی آئیں جناب ہر مسئلے میں یہ توحید کی طرف پہن جاتی ہیں موضوع کوئی بھی چار رہا ہو یہ باغوا کے توحید کی طرف پہن جاتی ہیں میرا جواب یہ ہوگا آپ دین کو پڑھ لیں عمرہ ہو یا حج ہو نماز ہو یا روزہ ہو زکاة ہو یا کچھ اور ہو اللہ تعالیٰ ہر عبادت میں توحید کو لے آتی ہے کیوں کیونکہ اللہ نے یہ پوری کائنات بسائی ہے جنہوں انسانوں کو پیدا کیا ہے کس کے لئے توحید کے لئے اور جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے یہ روایت منگرت ہے اس کو اللہ کے رسول کی طرح منصوب کرنا بھی جرم اور گناہ اور جہنم میں جانے کے مترادف ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے ستائیس و سبارہ سورہ داریات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ کہ میں نے جنہوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اللہ نے لفظ کیا بولا ہے صرف کا إِلَّا إِلَّا جیسے آپ کہتے ہیں لَا إِلَا إِلَّا 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 کہ مبود صرف کون ہے اللہ اللہ کے سبا کو اور مبود نہیں ہے ایسے ہی ہم یہاں پر تدماء ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ کہ میں نے جنہوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے کیسے اور مقصد کیلئے نہیں پیدا کیا تو اس لئے تربیہ کا کیا میں ہوں ہے شریک الک یہ الفاظ کہاں سے نکلیں زبان سے نہیں دل سے نکلیں چاہیے معنی کے اوپر غور کر کے نکالیں تو مزا اور ہوگا اور عجو ثواب کی مقدار بھی اور ہوگی ایک ذکر ہے صرف زبان سے ثواب اس کا بھی ملے گا ایک ذکر نکر رہا ہے دل سے اس کا ثواب کچھ اور ہوگا اللہ میں حاضر ہوں اور اعلان کرتا ہوں اقرار کرتا ہوں اعتراف کرتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے کوئی شریک ہے میرے بھائیو آپ نے کہا نا کوئی شریک نہیں ہے آپ پکے رہنا ہے اس کے اوپر مرتے دم تک اس کے اوپر پکے رہیں یہ نہیں کہ پھر کہیں جی آج گیار میں شریف ہے شیخ عبدالقاد دلانی کے لیے یہ کہا ہوا وعدہ تو آپ نے کیا تھا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اب اوروں کے نام پہ نظر و نیاد شروع کر دیا آپ نے کسی اور قبر پہ پہنچے سیدہ شروع کر دیا کئی اور پہنچے رکوع کر دیا کئی اور پہنچے دی میں بڑی مشکل میں ہوں فلان دربار پہ جا کے میرے نام پہ کالا بکرازیبہ کر دو یہ کیا ہو رہا ہے آپ نے تو وعدہ کیا تھا لا شریک لکہ ایالت کے لکہ کوئی شریک نہیں اتنے جھوٹے وعدے اِنَّ الْحَمْدَ وَنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ اِنَّا کیا مرنہ اِنَّا کا بے شک نہیں کہ کوئی شک نہیں ہے ایسے ہی ہے نا اِنَّ الْحَمْدَ کہ کوئی شک نہیں کہ ہر قسم کی حمد و سنا کا حق دار تو ہے وَنِّعْمَتَ لَكَ سَاری نیمتیں کس کی ہیں تیری ہیں وَالْمُلْكَ لَكَ حقیقی طور پہ بادشاہی کس کی ہے تیری ہے باقی لوگوں کی آدھائییں جو ہیں یہ آردی ہیں حقیقی بادشاہی تیری ہے لا شریک لَك تیرا کوئی شریک نہیں ہے کتی دفعہ آپ نے کہا تیرا کوئی شریک نہیں ہے دو مرتبہ آپ نے کہا ہے دو مرتبہ آپ نے اعلان کیا کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے میرے بھائی اب اس کو پر پکے رہنا ہے اور اہلِ مکہ والا کام نہیں کرنا اہلِ مکہ والا کام نہیں کرنا یہتنا تربیہ میں نے پڑا ہے اور آپ بھی پڑھتے ہیں یہ اہلِ مکہ بھی پڑھتے تھے اہلِ مکہ بھی یہ تربیہ پڑھتے تھے پھر وہ کافر کیوں تھے بھئی پھر وہ مشرق کیوں تھے میرا سوال ہے آپ سے اتنا اچھا تربیہ انہوں نے پڑھا وہ انہوں نے بھی کہا آپ کی طرح کہ اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ساری بادشاہی تیری ساری نعمتیں تیری ہر قسم جمدوسنا کاکدار تُو تیرا کوئی شریک نہیں پھر وہ کافر کیوں تھے مشرق کیوں تھے مجھے بتائیں کوئی بھائی تو بتائے جی ہاں جی وہ کہتے تھے اصل اللہ ہے یہ مسلم شریف کی روایت آپ اندر سے بات نہیں کر رہا اس تربیہ کے آخر میں ان کے تھوڑے سلفات سے پہ تھوڑے سے جیسے آپ کہتے ہیں نا سب کچھ اللہ کے نام پہ دیتا ہوں صرف گیار میں ایک ہوتی ہے جو شیخ ملکازیدانی کے نام پہ دیتا ہوں میں چھوٹی سی چیز باقی سب کچھ اللہ ہی کو دیتا ہوں یہی معاملہ ان کا تھا کیا کہتے تھے تربیہ کے آخر میں لا شریک الک تیرا کوئی شریک نہیں الا شریکا ہوا لک تملکہو وما ملک کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کو جس کو تُو نے مقرر کر رکھا ہے تُو اس کا بھی مالک اور جن چیزوں کا وہ شریک مالک ہے ان کا بھی تُو مالک چور راستہ نکال لیا نا چور راستہ آخر میں جا کے نکال لیا نا یہی شرک ہے یہی شرکہ میرے بھائی آج یہ لوگ کہتے ہیں کلمہ ہم پڑھتے ہیں پھر بھی ہمیں مشرک کہتے ہیں ہم عمرے کرتے ہیں پھر بھی ہمیں مشرک کہتے ہیں ہم حاج کرتے ہیں پھر بھی ہمیں مشرک کہتے ہیں تُو تو حاجی ہے اہلِ مکہ بیت اللہ کے منتظم تھے اس کے باننی تھے اس کے بنانے والے تھے حاجیوں کے وہ نگران تھے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے عمرہ کرتے تھے تواف کرتے تھے منا میں جاتے تھے وہ بھی مشرک تھے لگتا ہے کہ آج تک تُو شرک کو سمجھ نہیں سکا میرے بھائی سارے مشرک اثر اللہ کو مانتے ہیں سارے مشرک اثر کس کو مانتے ہیں اللہ کو عیسائی بھی اثر کس کو مانتے ہیں اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں تو میرے بھائی یہ چور دروانہ جو ہے شرک کا یہ بند کر دیں یہ جو آخر میں کہتے تھے نا تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اُس شریک کے جس شریک کا تُو مالک ہے تو اثر کس کو مانا انہوں نے اصل اللہ کو مانا نا کہتے تھے ایک شریک تیرا ہے اُس شریک کا بھی تُو مالک ہے یعنی کہ وہ اصل نہ ہوا وہ شریک اصل نہ ہوا یہ بھی یہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ اصل اللہ ہی ہے یہ جو بزرگ ہیں یہ اللہ سے لے کے دیتے ہیں اللہ نے ان کو اختیار دے رکھے ہیں ان کے ذریعے ہماری مشکلات حل ہوتی ہیں یہ بیٹا لے کے دے سکتے ہیں یہ رزق لے کے دے سکتے ہیں یہ شفاہ لے کے دے سکتے ہیں یہ ہے چوڑ دروادہ شرک کا اس کو بند کر دیجئے میرے بھائیو اس کو بند کر دیجئے چوڑ دروادے کو تو یہ پہلا تربیہ کہتے ہوئے آپ دیکھیں وہ جو تھے مکہ والے درہ کھرے لوگ تھے آپ مجھے بتائیں آپ نے صیرت پڑھی ہوگی تاریخ پڑھی ہوگی مکہ میں منافق تھے غلط کہہ رہے ہیں آپ مکہ میں منافق نہیں تھے مدینہ میں تھے کتابیں صیرت کی پڑھ کے آپ دیکھ لیں آپ کو شاید پتا نہیں میرے بھائی نراض نہیں ہونا کہ مکہ میں کوئی بھی منافق نہیں تھا مکہ میں ایک بھی منافق نہیں تھا کیوں بھلا مکہ کے لوگ بڑے سخت تھے کہ یا ادھر یا ادھر دوگلی پلیسی نہیں عبداللہ ابن عبئی اور اینڈ کمپنی کہاں تھی مدینہ میں تھی عبداللہ ابن عبئی جو منافقوں کے سردار تھا اور اس کے ساتھی کہاں تھے مرے بھائیو مدینہ میں اور مکہ میں ایک بھی منافق نہیں تھا وہ یا پکے مسلمان یا پکے مشرق تو وہ کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہیں پڑھتے تھے کہتے تھے کہ اس میں چور دروادہ نہیں ہے یہ کہتا جی ایک مبود باس بل بلکل اس سے تو لات بھی نکل گیا اوزہ بھی نکل گیا بل بھی نکل گیا یہ کیا ہوا بزرگوں کو مانتا ہی نہیں ہے یہ میرے بھائیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لات ایک بے جان پتھر تھا یا اس کے پیچھے کوئی بزرگ تھے جی نہیں 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 یہی غلط فہمی ہے اس لیے لوگوں کو شرق سمجھ نہیں آتی یہ بے جان پتھر نہیں تھا یہ بے جان پتھر کے پیچھے ایک بزرگ تھے یہ میں نہیں کہہ رہا عبداللہ ابن عباد کہتے ہیں بخاری شریف اٹھائیے وہ کہتے ہیں لات ایک بزرگ تھا حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا حاجیوں کو سطو پلایا کرتا تھا جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے نام پہ یہ یادگار قیم ہو گئی اور جن قبروں کو آپ پکارتے ہیں ان کے نیچے بھی شخصیت ہوتی ہے یہ بھی پتھر اوپر نیچے شخصیت وہ بھی سامنے یادگار پیچھے شخصیت تو طریقہ ایک ہی ہوا کہ مختلف ہوا ایک ہی ہوا میرے بھائی اس لیے میرے بھائی شرک نہیں کرنا شرک سے توبہ طیب ہو جائیں میں کیوں اتنی محنت کر رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ آپ جو ڈیڑھ لاکھ روپیہ لگا کے آئیں یہ ضائع ہو جائے میں نہیں چاہتا کہ آپ نے بڑی محنت سے جو عمرہ کیا ہے یہ ضائع ہو جائے میں چاہتا ہوں یہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لے اس لیے میں زور لگا رہا ہوں کہ اس خطرناک جرم سے بچ جائیں اور آپ کہیں کہ بات بات میں توحید شرک میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ نے بات بات میں توحید شرک رکھی میں کیا کروں بلکہ اللہ نے کائنات بسائی اس لیے ہے اللہ نے آپ کو پیدای اسی کام کے لیے کیا ہے اللہ نے رسول بیجے اسی کام کے لیے ہیں وَلَقَدْ بَعَتْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولًا اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ التَّعُودِ فرمایا ہم نے ہر قوم میں ہر امت میں ایک رسول بیجا کیا پیغام دیا رسول کو کیا دے کے بیجا فرمایا یہ پیغام کہ لوگوں سے کہو اعْبُدُ اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو بس اتنی بات کہ اللہ کی عبادت کرو اور ساتھ اس کے مردی کرلو نہیں وَجْتَنِبُ التَّعُودِ اللہ کے لیے کچھ اور کی عبادت نہ کرو اللہ کے لیے جس کی بھی عبادت کرو گے وہ کیا ہے تاغوت ہے قُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ فَوَتَعُودِ تو میرے بھائی یہ تلبیہ جو ہے نا توحید والا یہ توحید والا تلبیہ اللہ کو بڑا پسند ہے کتنا پسند ہے میں نے کل بتایا تھا اگر آپ بولے نہیں تو کہ فرمایا جب کوئی حاجی کو عمرہ کرنے والا یہ تلبیہ کہتا ہے یہ توحید والا تلبیہ اللہ کو اتنا پسند ہے اللہ تبارک وطالعہ اس حاجی اور عمرہ کرنے والے تلبیہ کہنے والے کہ دائیں بائیں جتنی مخلوق ہوتی ہے سب کی ڈوٹی لگا دیتے ہیں کہ تم بھی تلبیہ کہو چنانچہ درخت بھی تلبیہ کہتے ہیں پتھر بھی تلبیہ کہتے ہیں دیلے بھی تلبیہ کہتے ہیں فرمایا کہاں تک تک کہ درخت تلبیہ کہتے ہیں میرے بھائیوں تلبیہ آخر اللہ کو اتنا پسند ہے تو صحابہ اکرام کو حادر ملہ انچی بات سے کو اللہ کو تلبیہ اتنا پسند ہے تو صحابہ اکرام کیا دیرات سے تک گلے بیٹھ گئے تھے